بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک بار پھر خوش شامدید آپ لوگوں کو انلائن انفورمیٹیو زون میں تو میں کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بار پیرا یہاں ہوں میں اور میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو اگاہ کرنا چاہتا ہوں 145 پیمے لونگ کورس ہے کہ بہت سے لوگوں کو ابھی سے سوچ فکر ہوگا کہ 145 پیمے لونگ کورس آ رہا ہے اور انانس ہونے والا ہے انشاءاللہ سبتمبر میں تو نہیں ہوگا اکتوبر میں نونس ہونے والا ہے اور نومبر میں پھر ریجسٹریشن جو ہے نا وہ سٹاپ ہوگی تو لاسٹ ڈیٹ کیا ہوگا اور اکتوبر میں کیا ہوگا فرس ڈیٹ سٹارٹنگ ڈیٹ تو سٹارٹنگ ڈیٹ تو جو دو تو بتائی گئی ہے اور دیا گیا ہے سائٹس پہ تو وہ تو 18 اکتوبر ہے اور 11 نومبر ہے تو دوستو اس کے بعد میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جو بھی ہوگا جو بھی سٹارٹ ڈیٹ ہوگا تو وہ تو چلتا ہی رہے گا انشاءاللہ اور اکتوبر میں ہی آنا ہے اس کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں نہیں تو دوست آپ لوگ کو اس کے بارے میں توڑی سی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں اور زیادہ سوچنا بند کر دے بلکہ کام کرنا شروع کر دے آپ لوگ اس کے بارے میں کہ کیا کیا ہے گا پہلے آپ لوگوں کا ہوگا اس میں انیشل ٹیسٹ ہوگا اور انیشل ٹیسٹ میں کیا کیا ہوگا دوستو انیشل ٹیسٹ میں ہوتا ہے پہلے تو آپ ریجسٹریشن سلپ اپنے پاس رکھ کے اور نیٹ سے ڈانلوڈ کر کے لے کے جائیں گے وہاں پہ پرنٹ کرواکے تو جب آپ وہاں پہ جائیں گے تو پہلے دن ریجسٹریشن ہوگا آپ کو پروسپیکٹس ملے گی اور اس کے بعد آپ جائیں گے ٹیسٹ کے لیے اور ٹیسٹ ہال میں جب آپ چلے جائیں گے انٹر کریں گے تو اس کے بعد آپ کو بتایا جائیں گے کہ سیٹ پہ بیٹھے اور سیٹ پہ بیٹھنے کے بعد آپ کا کمپیٹر آپ کی سامنے ہوگا سکرین اور وہاں پہ جانا آپ نے ٹیسٹ سٹارٹ کرنی ہوگی اپنا پاسورٹہ اور رول نمبر سلپ جو بھی آپ کا وہاں پہ انٹر کرانا ہوگا اور وہاں پہ پھر اپنا ڈیٹر دیکھ لے کہ کیا آ رہا ہے ابھی دوست کے بعد دوستو پہلے سب سے پہلے آپ لوگوں نے دوستو وربل کی ٹیسٹ کرنی ہوگی وہاں پہ پہلے وربل پھر نان وربل اور پھر اس طرح اکیڈ میں ہوگا تو انشاءاللہ دوستو وربل نان وربل کوئی اتنا مشکل نہیں لوگ گبراتے ہیں ان سے بہت زیادہ گبراتے ہیں ان سے اتنا مشکل نہیں ہوتا اور اکیڈ میں سے بھی بعض لوگ گبراتے ہیں اور فیل بھی کر جاتے ٹیسٹ لیکن اگر آپ ان کے لئے تیاری کر دیں ان ٹیسٹوں کے لئے تو انشاءاللہ کبھی فیل نہیں ہوں گے اس ٹیسٹ کے پاس ہونے کے بعد انشاءاللہ دوستواللہ آپ کو پھر فیزیکل کے بارے میں بتایا جائے گا کہ فیزیکل کب ہوگا اور میڈیکل کب ہوگا آپ لوگوں کا اس کے بعد وہ کالیفائی کرنے کے بعد آپ لوگ سیدھے انیشل انٹریو میں جائیں گے اور انٹریو کے بعد آپ لوگ سیدھے آپ لوگوں کو جو کالیفائی کر پائیں انٹریو انیشل کا جو بھی سنٹر ہوگا اس کا فیصل آباد یا رول پینڈی یا کو آرٹھ یا پیشاور جو بھی سنٹر ہوگا انیشل کے لیے جس جس بائی کا بھی ہوگا تو وہ وہاں سے آئی ایس ایس بی فرم لے کے فیل کروا کے سب میٹ کروا دیں گے پھر اور اس کے بعد آپ کے باہر آپ کے آئی ایس ایس بی کی ڈیٹھائے گی تو دوستو اتنی تا اور انشاءاللہ اللہ جیسے نونس ہوگا تو میں آپ کو پہر ایک بار ایک نئی ویڈیو بنا کے دوں گے انشاءاللہ اور ٹیس میں جو کچھ بھی آئے گا جتنے بھی وربل نان وربل آئیں گے تو میں ان کے کچھ پیکچر جو نا وہ ویڈیو ایک اور ویڈیو بناوں گا اور اس میں اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ اور جو کیڈمیک ہوں گے ٹیس کے جو کیڈمیک ہوں گے جو وہاں پہ ٹیسٹ میں آئیں گے تو میں روز و روز آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ اپلوڈ کرتا رہوں گا اور اپڈیٹنگ دیتا رہوں گا آپ لوگوں کو تو یہاں تک کے لیے شکریہ دوستو اور سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل کو کیونکہ اگر آپ سبسکرائب نہیں کریں گے تو ہمارے اور ویڈیو آپ تک نہیں پہنچے گے آسانی سے تو اس لیے آسانی سے دیکھنے کے لیے اور ویڈیوز کو اور پہنچنے کے اور پہنچنے تک آپ کو سبسکرائب کرنا ہوگا تک کہ نیو انفرمیشن بھی پھر آپ تک پہنچے اور وربل نان وربل اور آکیڈ میں کی نیو ویڈیوز بھی پھر آپ کو پہنچے تو شکریہ دوستو ٹائم دیکھنے کے لیے اور ساتھ دینے کے لیے دوستو اور ویڈیو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و حمان میں رکھیں اسلام علیکم